بدوار کو اتراکھنڈ بجرد سطر کے دوران سی ایم تروندر سنگھ راوت نے ایک بڑی گھوشنا کر دی لمبے سمے سے چلے آ رہے کعیاسوں کے بیچ سی ایم نے گیر سرنڈ کو اتراکھنڈ کی گریش مکالین رازدھانی گھوشت کر دیا سرکار پر آج پورے راجے کی نگاہ ہیں پورے راجے کی نگاہ ہیں تمام طرح کے پھیکسائیں راجے ہم سے آج کر رہا ہے اور اس احسر پر میں پورے پردیش واسیوں کو اس خسکبری دینا چاہتا ہوں کہ گیر سرنڈ بھراری سرنڈ یہ راجے کی گریش مکالین رازدھانی ہوگی اس کی میں آج بھوشنا کرتا ہوں اور آپ سب کا بہت بہت دانے بات گیر سرنڈ کو گریش مکالین رازدھانی گھوشت کرنے کے بعد سریم تروندر سنگھ بھاوک ہو گئے انہوں نے اپنے اس وصلے کو راجے کے آردولن کاریوں مہیلاؤں اور شہیدوں کو سمرپت کر دیا راجے بننے کے بیس سال بعد پہلی بار گیر سرنڈ کو راجنیتک طور پر گریش مکالین رازدھانی کا درجہ ملا اور اس پر مکہ مندوری تروندر سنگھ راوت سے وستار سے خاص بات چھوٹ کی ہماری سموداتا جوت سنانے اتیا کھن بننے کے بعد آج سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے اور فیصلہ اس طریقے سے تھا کہ جو راجنیتک طور پر کہیں یا جن بھاؤناوں کے طور پر کہیں بہت ہی مشکل بھرا بھی تھا اور اہم بھی تھا لیکن وہ فیصلہ ہو گیا آخرکار گیر سینڈ کو کوئی نہ کوئی درجہ مل گیا اور وہ درجہ ملا ہے گریش مکالین رازدھانی کا اور اس کی گھوشنہ خود مکہ مندری نے صدن کے اندر کی ہے اور اس سمعہ ہمارے ساتھ مکہ مندری شریف ٹریبین سنگھ راوت جی ہیں راوت جی سب سے پہلے تو بدھائی اس ایتھیاسی فیصلے کو لینے کے لیے دھنے بات جوتی جی شروعات کروں راجی اندورنکاری سے سیم تک کا سفر تھا جب یہ گھوشنہ آپ کر رہے تھے تو دل میں اور من میں کتنی اوہپ ہوتی دیکھئے کافی سوچنے بیچارنے کے بعد ہی یہ نینے لیا گیا کئی لوگ کہتے کہ صاحب دیر سے نینے لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم رازدھانی کا نینے لیتے ہیں تو اس پر راجی کا بھوششے بھی نردارت ہوتا ہے کیونکہ رازدھانی میں تمام طرح کے دیشی بیدیشی انویسٹرز بھی آتے ہیں ہمارے مہمان بھی آتے ہیں جس سے ہمارے راجی کو گرمہ بھی ملتی ہے اور بکاس کے جو آسر ہیں آیام ہیں وہ بھی جنریٹ ہوتے ہیں راجی کی رازدھانی کے لیے بہت جروی جروتے ہوں کہ وہاں پر اوستھاپنا سجائے ہوں آج منع پردھان منتی جی کے آسر سے کچھ سالوں میں رین کرنپریہ پہنچ جائے گی آگے بدرینات تک پہنچ جائے گی ہوایی کنیکٹیویٹی سے گوچر جوڑ دیا گیا ہے منع پردھان منتی جی کے آسر بات سے آل اوڈا روڈ وہ بہت بہتر سڑک راجی کی انترگت بسیس کا پروتیہ راجی کی انترگت بن رہی ہے وہ بھی ماننے پردھان منتری جی کے آسر بات سے ہم کو مل گیا جہاں پر ہم بیٹھیں بھراری سیڑ میں یہاں پر ابھی تین دن پہلے ہیلی پیٹس کے لیے میں نے دھن آبنٹی کیا ایک سال پہلے میں نے گیرسین میں ایک جھیل کے لیے گوشنا کیا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر پانی کی کتنی بڑی دیکھتے ہیں اگر ہم کوئی انفرسٹرکچر ڈیبلپ کرنا چاہتے ہیں رازدھانی وہاں پر بکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت جلوری ہے کہ وہاں کے لیے اچھی سڑک سوڑھائیں ہو کنیکٹیوٹی اچھی ہو اور پریابت ماترہ میں پانی کی بیوستہ ہو ان ساری بیوستہیں کرنے کے بعد ان کے لیے دھن کی بیوستہ کرنے کے بعد آج اتراخن کی جنتا کی سرکار یعنی آپ کئی بات تریویندر سرکار بھی بولتے ہیں آج اتراخن کی لوگ پریہ سرکار نے تمام جن بھاؤناوں کا سمبان کرتے ہوئے جنتا کی نگاہیں اس سدن کی اور لگیوی تھی اس سیسن کی اور لگیوی تھی وہ نرنے لیا گیا ہے اور میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو نرنے آج یہاں پر میری سرکار نے لیا ہے وہ ہم ان تمام سہیدوں کو جنہوں نے اس راجع نرمان کے لیے اپنا جیون کا سرووچ بلدان دیا ان ماتاؤں کو جنہوں نے تمام طرح کے اپمان سہے ان آندولن کاریوں کو جنہوں نے اس راجع نرمان کے لیے تمام طرح کی پرتان نائی و جھیلی سنگھرس بھی کیا ان کو میں آج اس نرنے کو سمرکت کرتا ہوں جب نرنے لینے کا وچار آپ کے من میں آ رہا تھا ہم بھی بجٹ بھاشن میں کہیں گیرچن کا ذکر نہیں دیکھ رہے تھے تو ہمیں بھی تھوڑی سی کہہ سکتے کہ مایسی ہو رہی تھی لیکن جب آپ کے من میں یہ وچار آیا کہ آپ نے بجٹ بھاشن کے بعد یہ اعلان کرنا ہے تو کوئی اوہ پو کی استطیق تھی کیسے پورا نہیں دیکھیں اس میں کوئی اوہ پو نہیں تھا اوہ پو تو تو پہلے سے تھا ورسوں سے تھا کہنا چاہوں اور پسے اس کا جب تین سال پہلے مجھے مکہ منتری کی جمعیداری اس راجے واسیوں نے سونپی تو اب سے لگاتار ہم اس پسے میں سوچتے تھے کچھ مطروں سے پرامرس بھی کرتے تھے ان سے باتچیت بھی کرتے تھے اور ان جب ایک بار یہ نرنے لے لیا انتس میں تو میں سمجھتا ہوں جب اس کو پرکٹ کیا تھا اس میں اوہ پو جیسے کوئی استطیق نہیں تھی لیکن آپ بھاوک بہت زیادہ ہو گئے تھے بھاوک ہونا بڑا سوابہ ہوئے تھے کیونکہ جب ہم ایک اتنا بڑا نرنے لے رہے ہیں اور راجے اندولن کے سمیں نارے لگتے تھے کہ کودہ جھنگورہ کھائیں گے اترا کھن بنائیں گے اور یہ نارے لگاتے لگاتے تمام لوگوں نے اپنا جیون کا بلیدان تک دے دیا ایسے میں جب ہم اتنا بڑا نرنے لے رہے ہیں تو وہ چھن یاد آتے ہیں وہ سنگھر سے یاد آتا ہے وہ پرترنے یاد آتی ہیں تو جب ہم ان کو اس کو سردھانجلی شروع سمرپت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھاوک ہونا یہ بڑا سوابہ ہو گئے کیونکہ اترا کھن راجے کا نرمان سہج نہیں ہوا ہے بلکل بلیدانوں سے ہوا ہے اور اس سمیں کے لوگوں کا بھولاپن اس سمیں کے لوگ گیت آپ دیکھئے کس طرح کے گیت اس سمیں لکھے گئے جن میں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جب وہ گیت ہم سنتے ہیں ان کو گنگن آتے ہیں تو راجے اندولن کا وہ چطر وہ سامنے آنے لگتا ہے نظر آنے لگتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اندولن میں جاتے تھے جیسے ان کا نتے کرم کا ایک حصہ بن گیا تھا اتنے بھولی ہماری گاؤں کی مہلائیں جو کہتی تھی کہ بیٹا میں کرفیو دیکھنے جا رہے ہوں ان کو یہی معلوم نہیں تھا کرفیو کیا چیز ہوتی ہے کرفیو ان کو لگتا تھا جیسے کوئی بیقتی ہے یا کوئی بسیس پرکار کا کوئی جیو ہے بلکل بھولا پن ہوتا تھا اور وہ چیزیں جب سامنے تیرتی ہیں آنکھوں کے سامنے تیرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بھاوک منا سو بھا ہے بھاوک بھی ہیں آپ اور ایک قسم سے کہہ سکتے ہیں کہ ان جن بھاوناوں اور ان شہیدوں کا یہ سمان ہے کہ گیر سینڈ کو اس کا وزود ملا ہے وہ راجے کی گریش مکالین رازدھانی بن رہی ہے لیکن مکہ منتری جی چنوٹی بھی ہے کیونکہ پہاڑ کی رازدھانی پہاڑ کی پرکلپ نہ تھی اور اب پہاڑ میں جب ہم گریش مکالین رازدھانی بنانے جا رہے ہیں تو چنوٹی بھی شروع ہو گئی ہے نشچی تروپ سے اور چنوٹیوں کو ہم سوکار بھی کرتے ہیں جمعیداری لی ہے تو جمعیداری نبھانا بھی جانتے ہیں جمعیداری کیسے نبھائی جاتی ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں جب یہ نرنے لیا گیا تو ہم نے تمام پہلے یہاں کی جو بھوشہ کی آوست سکتا ہے ان کا وچار کیا اور اس وچار سے ہم نے یہاں پر وکاس کی یوزنائیں بنائی ہیں اس لیے بہت چنتن منن کے بعد ہی یہ نرنے لیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتراکھنڈ کی جنبھاناوں کے بلکل یہ انکولے نرنے لیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتراکھنڈ کی جنتہ میں آج بہت خوشی بھی ہوگی اور اتصا بھی ہوا اب بلکل سہارا سمجھ سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوات یہ تھے مکہ منتری شریعت ریوین سنگھ راوت وہ بہت بھاؤک بھی ہیں اور خوش بھی ہیں لیکن ساتھی مانتے ہیں کہ چنوٹی بھی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان چنوٹیوں سے بھی پار پا لیا جائے گا کیمرمن مکیش راشپود کے ساتھ سہارا سمجھ کے لیے بھراری سینڈ سے جوچنا گیر سینڈ کو گریش مکالین رازدھانی گوشت کی جانے پر ستپال مہاراج نے کہا کہ وہ سرکار کے اس فیصلے کا سممان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے گیر سینڈ میں وکاس آئے گا اور ویہ پار کے کئی راستے بھی کھلیں گے انہی سبھی پر خاص بات چھت کی سہارا سمجھ سموڈاتا چوتھ سنان ہے سمجھ ہمارے ساتھ پریتن منتری شریف ستپال مہاراج جی ہیں اور مہاراج جی اترکھن کے ان چنیندہ نیتاؤں میں سے ہیں جو گیر سینڈ کی بات ہمیشہ پارٹی لائن سے الگ ہٹ کر کہتے رہے اور گیر سینڈ کو لے کر ان کی ہمیشہ سے ایک بہامنائی رہی پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو بدھائی دے رہی ہوں کہ برسوں کا شنگھرز آج ایک نتیجے تک پہنچا ہے نیشت روپ میں میں جانتا ہوں کہ جب ہم اپنے پارلیمنٹری کمیٹی میں چرچہ کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ رازدانی کی بات مت کرو اس کی چرچہ مت کرو پر نیشت روپ میں یہ بات ہوئی میں نے بہونہ جی کو بھی آپ کو پتا ہے کہ بہونہ جی کو کنونس کیا انہوں نے اس کی گھوشنا کی اور یہاں پر بنا پورا انفرسٹرکچر بنا اور آج اس کو سمجھ دانک مانتہ مل گئی ہے گشنم کالین رازدانی بن گیا ہے ہمارا سپنا پورا ہوا اور یہ بڑی پرسندہ کی بات ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں پہاڑ میں ریورس ہو جائے گا پلائن اور جو پلائن جو ہے رک جائے گا تھم جائے گا ہم اپنے پہاڑ میں آ کر کے اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے روٹس کو دکھائیں گے آپ بلکل گیرچن کو ایک وزود مل گیا ہے جو ہم وزود کی بات کرتے تھے اسٹیٹس کی بات کرتے تھے گشنم کالین رازدانی اسے بنانا ہے چنوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ پہاڑ کی رازدانی پہاڑ میں ہوگی تو پہاڑ کا وکاس ہوگا یہ ہم لوگوں کی سوچتی اب اس سوچ کو ساکار کرنا کتنا چنوٹی پونھ نشید روپے چنوٹی پونھ ہے کیونکہ اس کے انروپ ہمیں کاری بھی کرنا پڑے گا انفرسٹرکچر کو ڈبلاؤ پڑنا پڑے گا اور جتنے بھی روڈز ہیں چاہے وہ کماؤ کی کنیکٹیوٹی ہو چاہے گڑھوال کی کنیکٹیوٹی ہو وہ اب گیرسنڈ سے ہوگی تو اب ہمیں اس روپ میں دیکھنا پڑے گا گڑھوال کماؤ کی کنیکٹیوٹی ہو یہ وہ ستھان ہے جہاں پر یہ چین کیا گیا تھا اور اس ستھان کو دبلپ کرنے کے لیے ویر چندر سنگھ گڑھوالی نے بھی اپنی سوچ رکھی تھی دودہ تولی اور وہ سب چیز کو رکھ کر کے انہیں سوچا تھا تو آج یہ ساکار ہو گیا میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لوگوں نے قربانی دی اندولنگ کارجیو نے وہ سخت سارتھک ہو گیا بلکل جب یہ گھوشنا ہوئی تو کیسی فیلنگ آئی وہ چند کیسا تھا مجھے ایک آبھاس ہو رہا تھا چونکہ ہم کو کچھ پورو آبھاس ہو جاتا ہے تو آپ سے چرچہ بھی ہو رہی تھی کل ہی چرچہ ہو رہی تھی اس بات کی مانا گرشم کارلین کا رازدانی کی گھوشنا ہونی چاہیے آج ہو گئی سہارا سمجھ سے بار کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواز یہ تھے پریٹن منتری ستپال مہارات جی اور یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے یہ کسی بھی پارٹی میں رہے ہو لیکن گیر سینڈ کو لے کر ان کا خاص لگا ہوتا بیٹتی کا طور پر وہ خوش بھی ہیں ساتھی ان کا بھی ماننا ہے کہ چنوٹیاں اب شروع ہوں گی کیمرمن مکیش راشپوت کے ساتھ سہارا سمجھ کے لیے بھراری سینڈ سے چوچنا سسلے کے بعد کانگریس پردیش و عدیقش پریتم سنگھ نے اپنی پرتکریہ ویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کی سرکار آئے گی ستھائی راجدھانی بنائیں گے عدیقشی آپ کی سرکار کافی قدم آگے بڑی لیکن آج گریش مکالین راجدھانی کی خوشنا ترون سرکار نے کر دی آپ موقع چک گئے تھے بڑے لمبے آندولن کے بات ہم کو یہ راجی ملا اور راجی ملنے کے بعد نشچی تروپ سے جو گہر سینڈ ہے اترون آندولن کاریوں کے دل و دماغ میں ہے اور انہوں بھاؤنہ کا عدر کرتے ہوئے کانگریس نے پورو میں یہاں پر جو یہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کرنے کا کام کانگریس نے کیا سرکار نے آج گریشم کالین راجدھانی کی خوشنا کی لیکن بجٹ میں ایک روپیا بھی پروویدھان نہیں کیا ہے اور ہم بڑا سپسکننا چاہتے ہیں ہم گیر سینڈ کو یا بھراری سینڈ کو جو ہے استھائی راجدھانی چاہتے ہیں اور جب ہم دوزار وائس میں سرکار میں آئیں گے ہم بھراری سینڈ کو استھائی راجدھانی بنانے کا کام کریں گے اترہ کھنٹ کی نیتا پرتبک شندرہ ہردیش نے کہا کہ سترکار کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ جب ان کی سترکار آئے گی تو وکاس کی گنگا بہے گی اور اترہ کھنٹ ایک استھائی راجدھانی بن کر تیار ہوگا اچانک ہتھ پر رہ گئے جب انہوں نے کھڑے ہو کے گھوٹھنا کی ارے اس دیش کی ماتر شکتی نے سب سے زیادہ ماتر شکتی نے ہم نے آندولن کر کے اس راجدھانی کو بنبایا ہے راجدھانی کرمچاری جو سیر گورنمنٹ سرونٹ تھے وہ رات بھر دن بھر پڑے رہ کے بنبایا کتنوں کی قربانی ہوئی کھٹیما میں موت ہوئی اس کے بعد مجفہ نگر کانڈ ہوا سب جگہ لوگوں نے اپنے جیون کی آہوتی دی اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے ہمارا اتراکھنڈ ہمارے سپنوں کا اتراکھنڈ ہو تو وہ دوجوان جو اپنے سپنوں کے اتراکھنڈ کی کلپنا کر رہے تھے انہیں گریش کالین راجدھانی کر کے جور سے ٹھوکر مار دی گئی یہاں کائیوبہ اور ہماری وہ مہلائے ہماری وہ بہنیں کبھی انہیں معاف نہیں کریں گی ہم اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہماری سرکار جب آئے گی تو سبھی ویبستہوں کے ساتھ یہ نہیں راجدھانی بنے گی بلکہ آس پاس کے چاروں اور کا ڈیولپمنٹ کر کے شہروں کا نگروں کا ہم اسے بکسد بھی کریں گے اور اپنے ایواؤں کے سپنوں کا اتراکھنڈ بنائیں گے اور اسے ہم ستھائی راجدھانی گوشت کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سے ہم نے کوئی پولٹیکل ایک قسم سے یہ دعاو کھیلا ہے مجھے نہیں دعاو تو ان کے سب الٹے ہی پڑ رہے ہیں اب پتہ نہیں یہ دعاو ان کو کیا دے گا یہ دعاو بھی بہت الٹے پڑے گا یہ کیا ہم سے آپ سے چھپا ہوا ہے کہ مہلائے اپنی روٹی بنا کے صبح سے چھت پر بیٹھی رہتی دی اور کتنے لوگوں کی آوتی اور مجفر نگر کانٹ دیجئے جس کا آس تک جواب نہیں دے پا ہے جس کا آس تک نیڑے نہیں ہوا آکر ان بہنوں نے جنہوں نے بلیدان دیا اپنے ان کے سمماند کو چھوٹ پہنچی اتر پردیش کے صدن میں بھی بنے آدھے گھنٹے باشن دیا تھا مہایوٹی مکہ منتری تھی اس سمیں تو اس لیے ہم ان تمام نوجوانوں کو ان اترہ کھنڈواسیوں کی بھاوناوں کو آہت نہیں ہونے دیں گے اور ہم مکہ منتری کی اچانک گھوٹنا کے پکش میں نہیں ہیں گیرسنڈ کو گریشم کالین راجدھانی گھوشت کیا جانے کے بعد جشن کا ماحول ہے ابھی سردی کا موسم گیا نہیں کہ گیرسنڈ کی فضاؤں میں گرمہ چھا گئی ہے خوشی کے نعرے اور پھول مالائوں مالائیں ایک دوسرے کے گلے میں ڈاری جا رہی تھیں کیونکہ موقع ہی کچھ ایسا تھا لوگ اپنی بھاوناوں کو نہیں روک پا رہے تھے اور اس موقع پر راجعے آندھونکاری رہے ونود جمولی جیسے ودھائک بھی اپنے آسو نہیں روک پا یہاں روکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کیلئے آپ بنے رہے ہیں ہمارے سب